نمسکار سماچار بندیل کھن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں جولی آئیے سب سے پہلے نظر ڈالیں گے جہاسی کی کچھ خاص خبروں پر کانگریس پارٹی کی پرتیگیا یادرہ کے سماپن پر مشہور شاعر عمران پرتابگڑی نے کینڈر ایوہ پردیش سرکار پر جم کر حملہ بولا بتا دے کہ آج بارہ بنکی سے پرارم ہوئی کانگریس پارٹی کی پرتیگیا یادرہ جسے اکھیل بھارتی کانگریس کمیٹی کی مہا سچیو اتر پردیش پراباری مانینی پریانکا گاندھی دورہ روانہ کیا گیا تھا آج اس پرتیگیا یادرہ کے سماپن کے احسر پر منرور ٹوکیز کے سامنے میدان میں ستھید سبحہ کے موقعاتی تھی مشہور شاعر مانینی امران پرتابگڑی نے کینڈر ایوہ پردیش سرکار پر شاعرانہ انداز میں جم کر حملہ بولتے ہوئے نوٹ بندی ڈیزل پیٹرول کے بڑھتے بے تہاشر داموں ایوہ کسانوں کے ساتھ سو تہلہ بیہوار کیے جانے کی جم کر نندہ کی ایوہ پریانکا جی دورہ مہلاؤں کو چالیس پرتیشت آرکشر دیے جانے کو کرانتی کاری قدم بتایا وششت آتستی راستری سچیو مانین پردیپ نروال جی نے کہا کہ اتر پردیش میں بھاجاپا سرکار کی دوہزار بائیس کے چناؤں میں ہار نشت ہے جنتہ کانگریس پارٹی کی نیتیوں کی سرانہ کر رہی ہے پردیش میں کانگریس پارٹی کی سرکار بننا سنشت ہے وششت آتستی پوروکیندری راج منتری پردیپ جن آدیتی نے کہا کہ سماج کے پرتیک ورگ کا حد صرف کانگریس پارٹی میں ہے بیتہاشا مہنگائی نے جنتہ کی کمر توڑ دی ہے ان کا جینا دشوار ہے ورطمان کینڈر سرکار ایوام پردیش سرکار ہر مورچے پر فیل ہے اس اوصل پر پورو سانسد راکیر سچان راستی سچیو ست نارائن پٹیل سدھانشترپاٹھی پردیش پادیش جیواند سنگھ پردیش مہا سچیو ایوام زلہ پربھاری اکھلے شکلا پردیش مہا منتری راحل رائے راحل رچھاریا زلہ سہ پربھاری امر سنگھ زلہ ادھیاکش بھگوان داسکوری پورو جھانسی منڈر پروکتہ راجیند شرمہ ایڈوکیٹ کسان کانگریس پردیش ادھیاکش شیو نارائن پریہار نے اپنے سمبودھن میں کہا کہ بھاجاپا کی کینڈر ایوام پردیش سرکار نے جنتہ کو جھوٹے وادوں میں اُلجھا کر ستا پانے کا جو گندہ کھیل کھیلا تھا جنتہ اب اُسے بھلی بھارتی سمجھ چکی ہے اور اُن کی ویدائی سنشت ہے جھاسی سے منیش علی کے ساتھ برجیش پریہار کی ریپورٹ بھارت کو تنگا ہی تنگا دیا اور اگلی کے دو کنکیاں ہیں یہ لہراتا ہوا کانگریس پارٹی کا جھنڈا آپ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک دو لوگ بڑے شاند ہو کے بیٹھے ہیں آپ کانگریس ہی ہے سچے کانگریس ہی ہے تو تیار رہیے گا آپ کے رگوں میں جو لہو ہے اس میں وعال آئے تو مجھے بتانا کہ عمران سچ بول رہا تھا کہ ہم نے سمزم دیا آپے کانگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر ہم نے ہندو ستا کو تیرنگا دیا یہ تیرنگا یہ تیرنگا یہ تیرنگا تیرنگا بدن پر لپیٹے ہوئے یہ تیرنگا بدن پر لپیٹے ہوئے ایک دن اس زمین میں اتر جائیں گے مجھے مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے پرتیگیا یاترہ کے ذریعے ہم اتر پردیش کی جنتہ سے سمات کر رہے ہیں اور ہماری نیتا پریانکا گاندی جی نے جو لوگوں سے پرتیگیایں کی ہیں جو بادے کی ہیں اس سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں انہیں بتا رہے ہیں کہ پریانکا جی کہہ رہے ہیں چالیس پرتیشت مہلاؤں کو آرکشن ٹکٹ میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے جو وشیس انہوں نے گھوشنائیں کی ہیں ہم جنتہ سے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے وشیس طور سے بندیل کھنڈ کے ساتھ جو انیائے ہوا ہے بندیل کھنڈ کو وشیس آرثیق پیکج کی ضرورت ہے وشیس مرہم کی ضرورت ہے جو باقی سرکاروں نے صرف گھوشنہ کی ہے لیکن اگر کانگریس کی سرکار آئی تو ہم بندیل کھنڈ کو آرثیق پیکج بھی دیں گے اور پریانکا گاندھی جی نے آپ کے بیچ میں آکے ابھی تین دن پہلے خاد نہ ملنے سے جو کسان مارے گئے ہیں ان کے آنسو بھی پہنچنے کا کام کیا ہے پریواروں کا تو ہماری سرکار آئی تو ہم بندیل کھنڈ کو ہمیشہ پرائیٹی پر رکھ کر کے بات کریں ہم سیدھے سیدھے ایک بات یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آپشن جیسا کچھ نہیں ہم اتر پردیش میں اکیلے چنال لڑنے جا رہے ہیں وہ لوگ جو چند دنوں پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی سے گھڑ بندن نہیں کریں گے ہم کسی بڑے دل سے گھڑ بندن نہیں کریں گے میں پہلی بات تو ان کا دھنیواد ادا کروں گا کہ وہ ہمیں بڑا دل مانتے ہیں چونکہ ہم بڑے دل ہیں وہ ہمیں مانتے ہیں تو اس کے لئے ان کا دھنیواد آپ کا آشہ اکھیلیش جی سے ہے سماجوادی پارٹی سے ہے بہوجن سماج پارٹی سے ہے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم نے پچھلے دو سال میں سنگٹناتما کا ستر پہ جو کام کیا ہے وہ ہماری ریلیوں میں آپ کو دکھائی پڑ رہا ہے بنارہ سور گورکپور میں لاکھوں کی تعداد میں جو بھیڑ امڑی ہے وہ بتا رہی ہے کہ اتر پردیش میں کانگریس پارٹی کو آپ کسی گھٹ بندن کی ضرورتیں ہم اکیلے چناؤ لڑیں گے کانگریس پارٹی کا ایک سٹرکچر ہے کانگریس پارٹی کی ایک آدھار بھوت سنرچنہ ہے اور اس سنرچنہ میں جو پرباری ہوتا ہے کسی راجز کا وہ ہی اس کا چہرہ ہوتا ہے تو پہلی بار ہم سو بھاگشالی ہیں کہ اتر پردیش میں پریانکا گاندھی جی پرباری ہیں تو جو پرباری ہے وہی چہرہ ہے پریانکا جی چہرہ ہے باقی راحل جی ہمارا راستری استر پہ ہمارا چہرہ ہے ہمارے نیترو تو دیکھ رہے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ جھانسی میں کوئی نہ کوئی سیٹ تو آئے گی یا چالیس پرسنٹ میں ایک نہیں ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ ہماری پریانکا جی ہمارا سب سے بڑا چہرہ ہے دیکھیں کانگریس پارٹی سارے ورگوں کو سارے سماجوں کو سماہت کر کے چلتی ہے ہماری سرکار بنی تو میرا خیال ہے کہ سارے سمودائیوں کو پرتیدھو تو ضرور ملے گا وہ اپ مکھے منتری کے روپ میں ملے گا کچھ سمودائیوں کو مکھے منتری کے روپ میں ملے گا ہم سب تو چاہتے ہیں پریانکا جی ہمارا چہرہ ہو جائیں وہ مکھے منتری بنے ہم سب تو یہ دعا کر رہے ہیں پریانکا جی تیار ہو جائیں نیتری تو تو وہ کر رہی ہیں چہرہ انہی کا ہے باقی کانگریس ایک لوگتانترک پارٹی ہے ویدھائک گل کی بیٹھک میں مکھے منتری اور اپ مکھے منتری چننے جائیں گے دنیا باد